بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بتاؤں گی آپ کو کہ کس طریقے سے ہم مٹر کو محفوظ کر سکتے ہیں لمبے عرصے کے لئے ایسا طریقہ جس سے آپ مٹر کو سیف بھی کر سکتے ہیں اور یہ بالکل چپکیں گے بھی نہیں آپس میں اور ان کا کلر بھی بالکل فریش رہے گا تو چلیے ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں یہاں پہ میں نے پانچ کلو مٹر لی تھی جس کو میں نے چھیل لیا ہے اور چھیل کے اب میرے پاس اتنی مٹر نکل آئی ہے اب اس مٹر میں سے میں وہ دانیں نکال دوں گی جو خراب ہو چکے ہیں یا پیلے ہیں مٹر کے ایسے دانوں کو نکالنا لازمی ہے کیونکہ اس سے پھر باقی مٹر بھی خراب ہو سکتے ہیں تو جو بھی آپ کو پیلے یا خراب مٹر لگیں ان کو لازمی نکال دیں تمام مٹر میں نکال چکی ہوں اب میں اس کو اچھے سے دھولوں گی دھونے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک بھگونے میں پانی لے لیا ہے اور بھگونے کو پورا بھڑ لیا ہے اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں چینی تقریباً تین کلو کے مٹر کے حساب سے ٹو ٹیبل سپون چینی کافی ہوگی چینی اٹھ کرنے سے مٹر کا کلر فریش رہے گا اب میں نے اس میں اٹھ کیا ہے ون ٹیبل سپون کے کریف سر کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بال آنا شروع ہو گیا ہے ببس بن گئے ہیں تو میں نے اس میں مٹر اٹھ کر دی ہے اب مٹر کو صرف ہم دو منٹ تک اس میں دلے رہنے دیں گے گرم پانی میں اس کو پکانا نہیں ہے نہ ہی جوش دینا ہے جو مٹر آپ کو اوپر سے خراب لگ رہے ہیں یا چھوٹے دانے ہیں تو ان کو آپ نکال لیجئے مٹر کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا نہ ہی جوش دینا ہے بس ہلکا سا گرم پانی میں دو منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کو فورا نکال لیں گے تو دو منٹ گزر چکے ہیں اب میں مٹر کو چھنی میں نکال لیں ہوں یہ پروسس آپ کو جلدی کرنا ہے جیسے ہی آپ مٹر کو نکال لیں گے تو پھر اس کو ہم تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے تو مٹر نکال لیں ہیں میں نے اب میں اس کو فورا سے ایک تشلے میں جس میں میں نے تھنڈا پانی لے ریا تھا اس میں میں ڈال دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ نارمل ٹیمپریچر پہ مٹر آ جائے اور ان کے پکنے کا عمل رک جائے کیونکہ سٹیم بنتی ہے تو اس سے بھی پھر مٹر گل جاتے ہیں تو اس ٹیم نکالنے کے لیے ہم نے اس کو تھنڈے پانی میں ڈال دیا ہے اتنی دیر ڈالیں گے کہ اس کی گرمائش نکال جائے اور مٹر نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے اب میں نے مٹر کا پانی چھان لیا ہے تو مٹر بلکل نارمل ہو چکا ہے ہم نے اس کو خوشک بھی کر لیا ہے جب مٹر خوشک بھی ہو جائے اس میں کوئی پانی یا موسترائزر نہ رہے تو پھر ہم پیکٹ بنا کے اس کو سیف کر لیں گے تو یہاں میں نے زیپر بیگ لے لیا ہے آپ نارمل ٹھیری پہ بھی سیف کر سکتے ہیں اب میں مٹر کو اس کے اندر ڈالوں گی بہت زیادہ بھرنا نہیں آپ کو اب میں اس میں ڈالوں گی ون چیبل سپون کے قریب تیل اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تیل ڈالنے سے مٹر کے دانے آپس میں چپکیں گے نہیں جب ہم اس کو فریز کر کے نکالیں گے تو یہ دانے میں نے پیکٹ فل نہیں کیا ہے آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے آرام سے اس کو سیف کر سکتے ہیں تاکہ آپ جب بھی ضرورت اس کو نکالیں اور آرام سے استعمال کریں تو یہ ٹیکنیکس تھیں جس سے آپ مٹر آسانی سے سیف بھی کر سکتے ہیں اور ان کی فریشنس بھی ختم نہیں ہوگی اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا امید ہے آپ کے لیے یہ ریمیڈی بہت فائدہ مند ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ